عقیدہ سب سے پہلے ہوگا سب سے پہلے عقیدہ آئے گا بچہ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ پہلا فرض عقیدہ ہے آدمی مرتا ہے آخری فرض عقیدہ ہے سبحان اللہ ایک مسلمان کا پہلا فرض نبی کا فرمان ہے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ کیا برہ فرماتے ہیں بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ کلیمے کی تلقیم کرو اور اس کا معنی مفہوم سمجھاؤ چھوٹے بچوں کو نبی فرماتے ہیں تربیت ہونی چاہیے پہلے بچے کی واقعیدے سے یہاں تک کہ آپ نے اپنے بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ مشہور حدیث ہم سبی لوگ جسے جانتے ہیں سواری میں پیچھے بٹھا کر اللہ کی نبی خود سمجھا رہے ہیں بچے کو کیسے سمجھاتے ہیں اے بچے عالم تم جان لو وعلم کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو تکلیف دینا چاہتا ہے وہ تکلیف ساری دنیا مل کر بھی دور نہیں کر سکتی اور اللہ تبارک و تعالی جو نفع دینا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس نفع کو چھیل نہیں سکتی سبحان اللہ اور اللہ ہی مستعان ہے اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی وستعین باللہ اللہ پر توقل کیا جائے گا ایک لمبی سی حدیث کے اندر یہ الفاظ پہلا فرض اگر کسی کو سمجھایا جائے دنیا کے اندر وہ عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہے صحیح توحید ہے سبحان اللہ اور جب آدمی مر رہا ہو سبحان اللہ یاسین کی حدیث ضعیف ہے یاسین پڑی جانے والی حدیث ضعیف ہے مردوں کے سامنے یاسین پڑو مرنے والے کے سامنے بخاری کی حدیث تو یہ ہے لَقِنُوا مُوتَكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مرنے والے کا آخری فرض کیا ہے توحید ہے توحید ہے صحیح عقیدہ ہے سبحان اللہ اپنے مردوں کو لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ کی تلقین کرو پتائے چلا میرے بھائیوں ایک انسان کا پہلا فرض عقیدہ ہے اور ایک انسان کا آخری فرض عقیدہ ہے سبحان اللہ